بینک سے لون لینا کیا مجبوری میں جائز ہے؟ اگر کسی کی مالی حالت صحیح ہو اس کے باوجود بینک سے لون لے اور اسے اپنے کاروبار میں لگائے اور منع کرنے پر کہے کہ آج کل سارے بزنس بینک کے پیسوں سے ہی چلتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے کیا اس شخص کے پیسوں سے کچھ کھانا پینا اور اس سے تعلق رکھنا ہمارے لئے جائز ہوگا نام پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا انہوں نے دیکھیں بینک سے لون لے کر بزنس کرنا حرام ناجائز ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا بہرحال حرام ہے جب تک شدید مجبوری نہ اور مجبوری کا مطلب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں بزنس کرنا کوئی ایسی شدید مجبوری نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے لالے پڑے جائیں ہاں اگر کسی کو کھانا ہی نہیں مل رہا روٹی سے ہی بچارہ مجبور ہو گیا ہے تو پھر وہ مجبوری میں اتنا لون لے سکتا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے لیکن آج کل جو کاروباری قرضے بینکوں سے لیے جاتے ہیں وہ تو کروڑ پتی لوگ اور لاکھوں روپے کمانے کے لیے لیے جاتے ہیں وہ صرف دو روٹی خریدنے کے لیے تھوڑی لیے جاتے ہیں اس لئے اس لون کا لینا بہرحال ناجائز ہے البتہ اس سے جو کاروبار ہوگا اس کاروبار کی ارننگ حرام نہیں ہوگی کیونکہ ارننگ حرام اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ حرام پیسوں سے کاروبار کریں تو حرام پیسہ وہ لون لئی ہے جو آپ نے بینک سے لی آئے بلکہ حرام پیسہ وہ سود ہے جو آپ بینک کو دیں گے وہ حرام پیسہ ہوگا اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو قرضہ دیں اور اس سے سود لیں تو جو سود لیں گے آپ اس سے وہ حرام ہوگا ان پیسوں سے جو کاروبار کریں گے وہ کاروبار بھی حرام اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ ارننگ بھی حرام ہوگی لیکن آپ نے جس آدمی سے سود لیا ہے اس نے آپ سے سود لیا نہیں ہے بلکہ آپ سے قرضہ لیا ہے سود پہ تو وہ قرضے کی رقم حلال ہے تو قرضہ لینے کا گناہ تو ہوگا یعنی بینک سے آپ سودی لون لیتے ہیں تو لون لینے کا گناہ تو ہوگا مگر اس لون سے جو بزنس ہو رہا ہے اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی لہذا ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا یہ جائز ہے البتہ اسے منع کرنا چاہیے کہ بھئی تم یہ لون لے کر ایک گناہ کا عمل کر رہے ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی قرضہ لینے والے پر سود دینے والے پر سودی معاملات میں گواہ بننے والے اور سودی معاملات کو لکھنے والے ان چاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائیے